سید قیم علی شاہ اس بار بھی الیکشن لڑیں گے پاکستان بیبلس پارڈی نے اس برے شیر کو آرام دینے کے بجائے ایک بار پھر سے ٹکٹ جاری کر دیا ہے لیکن نفیسہ شاہ پر لوگ اتنا غصہ کیوں ہیں سابق وزیر اعلی سندھ سید قیم علی شاہ اس بار سندھ اسیمبلی کے حل کے پی ایس چھبیس سے الیکشن لڑیں گے انہوں نے باقاعدہ انتخابی مہم کا آگاز بھی کر دیا ہے قیم علی شاہ پاکستان بیبلس پارڈی میں وہ واحد رہنما ہے جو کہ شہید بھٹو شہید بینظیر کے ساتھ سیاست کرنے کے بعد اب بلاول کی گشتی میں بھی سوار ہوئے ہیں قیم علی شاہ کا شہر خیرپر میرس برساتی سلاب میں مکمل طور پر متاثر ہوا تھا لوگ ابھی تک مدد کے منتظر نظر آتے ہیں قیم علی شاہ کو لوگ وانٹ دیں گے یا نہیں یہ تو نتائج سے پتا چلے گا لیکن وہ سوشل میڈیا پر اتنے مقبول ہیں کہ انہیں دیکھنے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں پاکستان بیبلس پارڈی قیادت ہمیشہ نوجوانوں کو مواقع فرہم کرنے کی دعوے دار رہی ہے لیکن قیم علی شاہ کو اس بڑھاپے میں بھی ٹکٹ جاری کرنے سے نوجوان بڑے مایوس نظر آتے ہیں قیم علی شاہ اپنے مزایہ انداز کی وجہ سے اتنے مقبول ہیں کہ لوگ ان کا نام سنتے ہی مسکرہ دیتے ہیں سیاسی مبسرین کا کہنا ہے کہ خیرپر میرس جو کہ برساتی سلاب متاثر علاقہ رہا ہے وہاں کسی نوجوان کو اس بار ٹکٹ ملنا چاہیے تھا لیکن قیم علی شاہ کی فرمائش کے آگے پارٹی قیادت بھی مجبور نظر آئی اب قیم علی شاہ ایک بار پھر سے رکن سندھ سیملی بنتے ہیں یا نہیں یہ تو وقت بتا آئے گا لیکن نسائیں کو انتخابی مہم تو چلانے ہی پڑے گی دوسری جانب اینے ٹو زیرو ٹو کو ڈی جی پر نفیس آشاہ کو ٹکٹ ملنے کے بعد نواب وسان کے اہامی سڑکوں پر نکل آئے ہیں پاکستان پپلس پارٹی کے جیالے قیادت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ نفیس آشاہ سے ٹکٹ واپس لیا جائے کیونکہ جب خیرپرڈوڈوب رہا تھا تب نفیس آشاہ نے لوگوں کی مدد نہیں کی سن کے باقی علاقوں کی طرح خیرپر میرس میں بھی لگ رہا ہے کہ اس بار پاکستان پپلس پارٹی کا مقابلہ کسی مخالف سے نہیں بلکہ اپنے ہی لوگوں سے ہوگا